لازم ٹائم ہم لوگوں نے کلاسز کی بات کی تھی تھوڑی سی اور اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت ہم نے بیلڈ بھی کیا تھا کہ کنسٹرکٹرز ہوتے ہیں ڈیسٹرکٹرز ہوتے ہیں کلاس کیسے بیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر چیزوں کو کیسے ایکسس کرتے ہیں کچھ تھوڑی بہت ترمنالوجی بھی دیکھی تھی آج ہم ایک بہت امپورٹن کانسپٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ کانسپٹ بھی ان چند چیزوں میں سے شامل ہے جس کی وجہ سے آپ کے کوڈ کے اندر ایبسٹرکشن آتی ہے اور ایبسٹرکشن کی وجہ سے آپ کا کوڈ صاف ہوتا ہے کوڈ کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے اور انٹرویو کے جواب بھی آپ بہت سارے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک کیس سٹیڈی سے بات سٹارٹ کریں گے ہم بنانا چاہ رہے ہیں شیپ ٹھیک ہے جی لازٹ ٹائم بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ آپ کے پاس شیپ اگر آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ٹائمگل بنانا چاہتے ہیں یا ریکٹینگل بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی لیندھ ہوگی ویٹھ ہوگی اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انگلز ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوسکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ ایک کیس سٹیڈی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف قسم کی شیپ ہم کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم انسٹیڈ آف ٹیکنگ ویٹھ اور ہائٹ ہم لیں گے پوائنٹس ٹھیک ہے یہ بات سمجھا رہی ہے ہم وہ والی شیپس لیں گے جو کہ پوائنٹس کے ذریعے سے بن سکتی ہیں میں ساتھ کے طور پر ٹائمگل ہو گیا ریکٹینگل ہو گیا اور ہیکزاگون وغیرہ یہ چیزیں ٹھیک ہے سرکل کی بات نہیں کریں کہ سرکل کو بنانا تھوڑا سا فارق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن انپینٹ نمبر اف پوائنٹس ہوتے ہیں تو ہم پوائنٹس سے بات شروع کریں گے تو جیسے آپ لوگوں نے بھی اسائنمنٹ دیکھی ہوگی جن لوگوں نے کر لیے انہوں نے اور جنہوں نے نہیں کی تو کم از کم دیکھی ہوگی اور جنہوں نے نہیں دیکھی تو خیر ہے میری بات پر اعتبار کریں کہ آپ کے پاس وہاں پہ کمپوزیشن تھی کہ امپلائیز ہیں اور امپلائیز کے ایڈریسے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس شیپ ہے شیپ کے اندر پوائنٹس ہوتے ہیں ا شیپ اس کمپوز آف پوائنٹس ٹھیک ہے جی آپ کے پاس مختلف پوائنٹس مل کر ایک شیپ بناتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے گھاڑی کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں سٹیرنگ ہوتا ہے بریک ہوتی ہے انجن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح بہت ساری چیزوں سے مل کر اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ this bigger thing is composed of these smaller parts ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے شیپ آپ کی پوائنٹس سے مل کے بنتی ہے تو ہم پہلے پوائنٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان پوائنٹس کی مدد سے شیپ بنائیں گی ٹھیک ہے تو پوائنٹ کی ڈیفنیشن ہم کس طریقے سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس ایک پوائنٹ کو لے لیتے ہیں تو this one point is composed of two coordinates x1 اور y1 یا یوں کہہ لیں x اور y ٹھیک ہے ہر پوائنٹ کے اپنے x اور y coordinates ہوں گے calculus سکھا رہا ہے میں پڑھ لیے نا آپ لوگوں نے graph سکھا رہا تو x اور y کے ذریعے سے آپ کسی بھی ایک point کو identify کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا تو ایک point کو identify کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے ایک x اور ایک y ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے دو integers دے لیے آپ floats بھی لے سکتے ہیں ہم for the sake of simplicity integers دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات صحیح ہوگی اب ایک operation اس point پہ ہم کرنا چاہتے ہیں and that is to print this point ٹھیک ہے جی تمہاری باتی یہ کام جو ہے آج کا کام تھوڑا سا زارہ delay بھی سا ہے تو توجہ یہاں پہ رکھیں گے اچھے طریقے سے تاکہ سمجھ آئے تو آپ کے پاس point جو ہے اس کے اندر ایک integer ہوگا x اور ایک integer ہوگا y اور اس کے اندر ہم ایک function بنانا چاہتے ہیں جو کہ صرف اس point کی جو value ہے وہ ہمیں output کر کے دے دے گا اس شکل میں یہ جو بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو if x and y are both 0 تو یہ 0,0 bracket سے اندر output کر کے دے دے گا بھی ہمارے پاس یہ class ہم نے point بنائی بھی ہے یہاں پہ جا کے ہم یہ function بنا رہتے ہیں this function is simple یہ کرے گا void print point اور یہاں پہ آپ نے simply جا کے cout کرنا ہے ایک bracket کر دیں output اور پھر x کر دیں اور پھر ایک کامہ کر دیں اور پھر ایک y کر دیں اور پھر کیا ہو گیا خیرہ صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا کیا غلط ہے point صحیح ہو گیا اچھا یہ آپ کے پاس print point آ گیا صحیح ہو گیا صحیح اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اب ہم اپنی ایک shape بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو shape کے لئے class کا کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز ہو سکتی ہے points کتنے depend angle کوئی ایک specific shape آئے گی shape کا جو abstract concept ہے وہ نہیں آسکتا آپ کے ذہن میں یہ بات صحیح ہے جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھنے ہیں points تو میں کتنے points رکھوں ایک point رکھوں multiple points رکھوں مجھے نہیں بتا ٹھیک تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس میں ایک integer variable بناتا ہوں variable by definition کیا ہو سکتا ہے change ہو سکتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس number of points ایک variable ہوگا جو کہ مجھے ابھی نہیں بتا ٹھیک array بنا سکتے ہیں لیکن array کو بھی آپ کو size بتانا پڑے گا کہ array کا size کتنا ہے تو size ہی تو ہمیں بتا نہیں ہے بات سمجھا رہی ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس یہ number of points یہاں پہ ہمارے پاس کی information somehow in the future آ جائے گی ابھی نہیں بتا مجھے ٹھیک لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو number of points ہے نا وہ points میں کتا رکھوں صحیح مسئلہ سمجھا رہا ہے points کے لئے جو آپ نے کہا کہ array ہونا چاہیے لیکن array کے لئے تو مجھے size چاہیے تو میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ میں ایک pointer بنا لیتا ہوں اور کل کو جب مجھے پتا چل جائے گا کہ کتنے points ہیں تو میں اس pointer کو اس array کے شروع میں رکھ دوں گا کہ array جب میں بعد میں بناوں گا تو وہ کتنے size کا ہوگا ٹھیک لیکن یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ جتنے بھی size کا ہوگا اس کا کوئی starting address ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ایک pointer بنا لیتا ہوں جس کی again ابھی مجھے value نہیں پتا کیونکہ ابھی array ہی نہیں ہے میرے پاس تو اس کا starting address بھی نہیں ہے لیکن میں pointer بنا لیتا ہوں کل کو جب وہ array بنے گا تب اس کے size کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور اس کا starting address بھی میں اس pointer میں رفل ہوگا سمجھے بات کیجئے تو points کا ایک area اگر میں بنانا چاہتا ہوں points کا اگر میں pointer بنانا چاہتا ہوں تو کیسے بناوں گا کیا size دوں یہی مسئلہ ہے آپ بتائیں کیا value size کو لیکن ابھی نہیں بتا ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ pointer ہے تو pointer کو تو size کا پتا ہی نہیں ہوتا pointer کا تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کسی ایک point کو point کروں گا ٹھیک صحیح ہے نا آگے اوپر جتنی بھی اس کی stories ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا points points پڑے ہوں گے جی 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 in the future کبھی پڑے ہوں گے ابھی نہیں ہے یا تک صحیح ہے جی تو یہ بتائیں کہ ایسا point کی class کو point کرنے والا pointer میں کس طرح بناوں گا میں ایک ایسا variable بنانا چاہ رہا ہوں جو کہ point کی class کو point کرے گا لیکن یہ تو کسی ایک کو point کرے گا یہ تو کسی ایک کو point کرے گا ٹھیک ہے multiple چیزوں کو کیسے point کروں گا ہے جی دیکھیں پوائنٹر آپ کے پاس یہ وہ جو arrays والی چیز جو ہم نے پوائنٹر جب شروع کیے تھے پوائنٹر کی پہلی class میں ہم نے ہی کام کیا تھا کہ you have one pointer یہ بھی ایک چیز کو point کر رہا ہے multiple چیزوں کو یہی point کر سکتا ہے in the future ہم increment کرتے رہیں گے increment کرتے رہیں گے تو یہ ٹھیک ہے بس یہ بات ختم ہوگی صحیح ہے اب آپ کے بس اس class کے اندر دو pieces of information موجود ہیں number ایک کے number of points کتنے ہیں ان کی value ہمیں نہیں پتا لیکن we can keep that information over here اب ہمارے پاس flexibility موجود ہے variable flexibility plus ہمارے پاس ایک pointer ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی number of points بن جائیں گے تو میں اس کو اس کے اوپر point کر دوں گا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو increment کروں گا تو کتنی دفعہ increment کروں گا جتنے میرے number of points ہیں وہ مسئلہ حل ہو گیا نا وہ variable size والا جو مسئلہ تھا ہمارے پاس وہ اس طریقے سے ہم نے حل کر لیا کہ starting کے لیے میں نے ایک pointer رکھ لیا اور اس کو میں آگے لے کے جاؤں گا تو آگے میں اتنا لے کے جاؤں گا جتنے میرے number of points ہوں گے تو اگر کل کو number of points تین ہوگا تو میں تین دفعہ increment کروں گا اگر number of points چار ہوگا میں چار دفعہ increment کروں گا جی 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 ہمیں خود کرنا پڑے گا وہ آتے ہیں اس کی طرح آتے ہیں یہاں تک صحیح ہے جی اچھا اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ہمیں functions بھی چاہیے مثال کے طور پر shape کا ایک وہ ہوتا ہے get area کا function بناتے ہیں تو let's say float get area تو کسی بھی shape کا area تو ہوگا خمخہ صحیح shape پہ depend کرتا ہے get area نامی area نامی کوئی چیز ہوگی ہر shape کی ٹھیک ہے نا اگر shape ہوگی تو اس کا area ہوگا چاہے 0 لیکن ہوگا صحیح ٹھیک ہے جی یہاں تک صحیح ہے لیکن اس shape کا area میں بھی کیسے نکالوں shape کا concept ہی نہیں ہے نا کوئی دیکھیں میں آپ لوگوں کو جانبوچ کے والی example دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ shape کو ہم visualize نہیں کر سکتے جب بھی کریں گے کوئی specific shape آئے گی ذہن میں ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کو کہوں کہ کسی بھی shape کا area نکالیں آپ نہیں نکال سکتے triangle کا اپنا formula ہے rectangle کا اپنا formula ہے circle کا اپنا formula ہے اور چیز کا اپنا formula ہے تو ہم کوئی ایک function اس کام کے لیے نہیں بنا سکتے ابھی ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں شک آ رہا ہوگا کہ get area میں ہم لکھیں گے کیا that's fine یہاں تک بات صحیح ہے اور اس کے اندر کچھ اور functions بھی آ سکتے ہیں let's say ان ساری چیزوں کو ہم public کر دیتے ہیں points کی کیا بات کی پیچھے سے کسی نے جی مجھے نہیں سمجھائی ہاں وہ تو کریں گے لیکن ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ shape میں points ہوتے کتنے تو وہ کام ہم ابھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بات سمجھائی ٹھیک ہے لیکن and this is the important concept over here ہمیں یہ پتہ ہے کہ shape ایک abstract concept ہے ٹھیک ہے shape کی بہت ساری کس میں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر triangle rectangle circle and so on ٹھیک ہے square تو اس کی کچھ اس کے طرح کی کہانی بنی کہ آپ کے پاس shape جو ہے that is the general concept اور اس کی ایک قسم ہو سکتی ہے let's say آپ کے پاس triangle triangle اور ایک ہو سکتی ہے let's say rectangle ٹھیک ہے دو ہے صرف مثالیں لے دیتے صحیح shape کی دو کسمیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ triangle کیا چیز ہوتی ہے تو triangle is a shape rectangle کیا چیز ہوتی ہے rectangle is a shape اور آگے پھر ان کی باقی definition ہوتی ہے ٹھیک ہے یا normally جو example ہم دیتے ہیں تو animal کی example ہے تو animal کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ کو میں کہوں کہ animal کو سوچیں تو آپ کسی خاص animal کو سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو animal کو اگر میں نے آپ کو کہا کہ سوچیں تو آپ اس میں سوچ سکتے ہیں کہ کیٹ یا ڈاغ یا ہارس یا جو بھی چیز آپ کے کرنا ہوگا ٹھیک ہو کیا پھر آگے کیٹ کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ سائمیز ہوتی ہے اور پرشن ہوتی ہے جو گے بڑا بڑا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہائرارکی قسم کی آپ کے پاس بن جاتی ہے جس کے اندر جو جنرل کونسپٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے پیرنٹ اور جو سپیسیفک کونسپٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے چائل ٹھیک ہے اور چونکہ یہ دونوں کلاسز ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پیرنٹ کلاس اور چائل کلاس ٹھیک ہے تو ہم پیرنٹ کلاس شیپ کی بنا چکے ہیں کرتی کچھ نہیں ہے وہ لیکن اٹلیس بنا دی ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے اگریڈ یہ بات سمجھا رہی جی تو آپ کے پاس پیرنٹ کلاس ہم بنا چکے ہیں ابھی ہمیں ایک چائل کلاس بنانا چاہ رہے ہیں ٹرائنگل کے نام سے شیپ ہے پوائنٹ تو ایک الگ چیز ہے نا پوائنٹ تو کمپوزیشن کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ شیپ کیا ہوتی ہے اٹس ایک کلیکشن آف پوائنٹس ٹھیک ہے یا اس کے اندر پوائنٹس ہوتے ہیں اور اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں صحیح ہوگی جی تھوڑی دن میں آ رہے ہیں اس کی طرف یہاں تک بات صحیح ہوگی ٹھیک ہے ابھی آگے ہم یہاں پہ کلاس بناتے ہیں ٹرائنگل اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی پیرنٹ کلاس ایک ہے یا ایسی کوئی وہ کہتے ہیں مادر بیدار آزاد نہیں ہے کہ ویسی کہیں پہ لاوارس نہیں ہے کہ اس کا ایک پیرنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس پیرنٹ کے لئے ہم سنٹیکس سے استعمال کرتے ہیں کولن شیپ یہاں پہ کچھ چیز ہوتی ہے اس جگہ پہ وہ میں پھر بات میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلاس ٹرائنگل کولن اور آگے شیپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائنگل اس کو جاتا ہے اسے ایسے لیشنشپ یہ جو ریلیشنشپ ہے this is an اسے لیشنشپ کیوں کیونکہ اس کو اس طرح بولتے ہیں کہ a triangle is a shape a rectangle is a shape جی 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 کولن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ a triangle is a shape ٹھیک ہے یا یوں کہہ لیں کہ a triangle is a child class of the shape parent class یہ آسان زبان میں triangle shape ہوتی ہے shape triangle ہوتی ہے ضروری نہیں ہے triangle shape ہوتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے every cat is an animal every animal is not a cat ٹھیک ہے کچھ terminology بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تھا کہ یہ چیز ہوتی جائے اور یہ جو concept ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں this concept is called inheritance وراسط ملتی ہے نا بہت ساری تو یہ parent ہے اور یہ child ہے اس concept کو کہا جاتا ہے inheritance inheritance اس کو کہا جاتا ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری child class میں پائی جائیں گی کیوں کیونکہ a triangle is a shape تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ shape کے اندر points ہوتے ہیں تو triangle کے اندر points خود آئیں گے اگر آپ کو کہا جائے کہ a cat is an animal تو اگر animal کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں تو cat کے اندر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنکھیں ہوں گی آنکھیں automatically use کے اندر ہوں گی آپ کو پہلے سے پتا ہے چائیں گل میں ہمیں mention نہیں کرنی پڑے triangle میں اب ہمیں یہاں پہ آ کے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ number of points and point sorry یہ number of points and points ہمیں اور get area یہاں پہ triangle میں دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے کیوں کہ ہم یہ inherit کر چکے یہاں پہ triangle inherits from shape ھیک ہے the concept is inheritance triangle inherits from shape a triangle is a shape ھیک ہے triangle is a child class مختلف terminology استعمال ہوتی ہے ساری کی ساری آپ کو بتاؤنی چاہیئے ٹھیک ہو کیا اس وجہ سے یہاں پہ آپ کے پاس parent class میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری assume کی جائیں گی کہ یہاں پر وہ آپ کے پاس ہے لکھی ہوئی ہیں although کہ ہم نے یہاں پہ لکھی نہیں ہے یہ بات سمجھ جارہی ہے جس طرح آپ ایک student ہیں آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو جیسے ہی پتا چلا کہ آپ فاس نیو سیسے سٹوڈنٹ ہیں تو فوراں پتا چلے گا کہ آپ کی ایک ڈی ہوگی ٹھیک ہے آپ کی کوئی subjects enrolled ہوں گے اور کوئی آپ کے gpo ہوگا بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے پہلے بارہ سمجھ آگیا ہے نا اچھا جی یہاں تک بات صحیح ہو گی تو ٹرائنگل کے اندر وہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آ جائیں گی جو کہ شیپ میں ہیں ٹھیک ہے یہ بات میں تھوڑی چی غلط کر رہا ہوں لیکن خیار ہے تھوڑے سب کچھ یہاں پہ آپ کے پاس آویلیبل ہو گیا تو اب یہاں پہ مجھے number of points اور points لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ اور چیزیں اس طرح کی ہوں گی جو کہ ہم یہاں پہ ٹرائنگل کے اندر خاص ہوتی ہیں جو ہر شیپ میں نہیں ہوتی ہیں جی سر اگر ہم مطلب شیپ کے اندر پبلک کریں چیزیں اور پرائیوٹ کریں تو پبلک کا پرائیوٹ دونوں کی دونوں چیزیں آ جائیں گی پرائیوٹ کیا ہوتا ہے نہیں مطلب اگر پبلک نہ کریں آنے اگر پبلک نہ کریں تو دونوں چیزیں ٹرائنگل کے اندر آنگی آپ تھوڑا سا بات میں بیس کرتے ہیں وہی جو میں نے کہا تھوڑا سا غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کے پاس شیپ شیپ کے اندر جو چیزیں تھی وہ ٹرائنگل کے اندر آگئی لیکن کچھ چیزیں ٹرائنگل میں خاص ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ شیپ کا جو فنکشن ہم نے لکھا ہوا تھا گیٹ ایریا وہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ شیپ ہے کہ اپسٹرائک سی چیز ہے اس کا پتہ نہیں ایریا کا کیا مطلب ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جبکہ یہاں پہ اب ٹرائنگل میں ہمارے پاس ایک سپیسیفک فارمولا موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم ٹرائنگل کے اندر آ کے اب گیٹ ایریا کو خود الگ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ شیپ ایریا کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہے that is not important میں جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ میرا ایریا کیسے نکالا جاتا ہے بات سمجھا رہی ہے جس طریقے سے ریکٹینگل آ کے کہے گا کہ اگر شیپ کے اندر ایریا کی کوئی بات ہے بھی بات سمجھا رہی ہے تو یہاں پہ آ کے ہم یہاں پہ دوبارہ لکھیں گے float غور سے دیکھیں get underscore area وہی چیز میں نے exactly دوبارہ لکھ دی جو کہ یہاں پہ لکھی بھی تھی یہ جو میں نے لکھی بھی تھی یہاں پہ یہ میں نے یہاں پہ آ کے دوبارہ as it is لکھ دی ٹھیک ہے جس کا کے مطلب ہے کہ get area جو parent میں تھا that is no longer important میں جو get area بنا رہا ہوں اب اس کی بات کی جائے گی ٹھیک ہے آپ چک کر کے بیٹھ جائیں میں جو بات کر رہا ہوں میری بات سنیں ٹھیک ہے this concept is called overriding somebody ٹھیک ہے اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ shut up میری بات سنو ٹھیک ہے اس کو override کر دینا اس کی بات کو کاٹ کے اپنی بات کر دینا اس کو کہہ جاتا ہے overriding so this is now overriding وہ پہلے بنایا کیوں تھا that is a good question یہاں پہ آپ کے پاس get area makes absolutely zero sense ٹھیک ہے لیکن آگے جا کے ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ shape کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ area ہونا چاہیے تو ہم کل کو یہ force کریں گے اپنی جتنی بھی child classes ہوں گی کہ area کا function بناو گے صحیح overriding ہم force کروائیں گے اگر اوپر نہیں بنایا تو آپ اس کو force نہیں کر سکتے اوپر بنائیں گے اور پھر بعد میں اس کو force کریں گے کہ تو ماں بتاؤ کہ تمہارے area کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے بنایا اوپر تھوڑا بعد میں جاگے استعمال ہو جائے یہاں تک صحیح ہوگی plus اس طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس parent میں چھوڑیں جب آئی گی تو پھر کریں گے یہ بات صحیح ہوگی جی ہمارے پاس یہاں پہ get area کا function ہم نے override کر دیا override سے ملتا ہے جو تا دوسرا لفظ کیا بتایا تھا overloading دونوں میں فارق پتا چلا ہے جو گدے اور گوڑے میں فارق ہوتا ہے کوئی دونوں کا آبس میں کوئی تعلق نہیں ہے گدے اور گوڑے کا جو تھوڑا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا آبس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ overloading overloading اور override میں کیا فارق ہے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی نام ایک ہوتا ہے اور overloading میں بھی دو functions کا نام ایک ہوتا ہے بس باقی ان دونوں concepts کا آبس میں کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے overriding کا کیا مطلب ہے کہ parent class کے اندر کوئی function define کیا گیا تھا اور child class میں آپ آگے اس کو override کر رہے ہیں کہ اس کو مت استعمال کرو میری definition کو استعمال کرنا یہاں تک صحیح ہوگی جی اب triangle کا جو get area کا function ہے کیا ہے float get area اور یہاں پہ ہم کوئی computation کریں گے ٹھیک ہے وہ maths ہے وہ سری وہ میں بھی فیلال نہیں کرنا چاہتا صحیح ہوگی جی جب تک سارے نہیں جاگیں گے میں یہ کرتا رہوں گا ٹھیک ہوگی جی صحیح ہے جی اچھا وہ private 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 public public نہیں کیا صحیح ہے اچھا یہاں پہ ہم کوئی computation کریں گے صحیح ہے لیکن مسئلہ کے computation کے لئے ہمیں چاہیئے points تو پہلے مسئلہ حال کریں وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ویسے کا ویسا ہی ہے صحیح ہے تو ہم یہاں پہ ایک function بنائیں گے میں ڈائریک نیچے لکھ رہا ہوں اوپر declaration نہیں لکھرا declaration definitely آپ کو لکھ نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ آکے آپ ہمیں function بناتے ہیں کیا اور ہے بھئی سیونٹین میں یہ نہیں ہوتا تھا دیکھیں جی set points کا ایک function بنائیں گے صحیح ہے توجہ ادھر رکھیں اچھا توجہ یہاں رکھیں ہم لوگ یہاں پہ set points کا ایک function بنائیں گے یہ آپ سے کیا لے گا input کے طور پر اس کو چاہیئے points بہت سارے صحیح ہے set points ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر آپ نے points کا array بنایا ہوا ہے یہ جو pointer آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے set کرنا چاہ رہیں کہ وہ points کیا ہیں اس triangle کے ٹھیک ہے اب اس کو کوئی چیز چاہیئے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک ہم array میں points لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو ہم کسی array کا pointer لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سنیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں points چاہیئے تو points plural ہے نا تو plural کے لئے ہم کیا کرتے ہیں collection کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں یا کوئی array لے لیں input کے طور پر اگر وہ آ جائے گا تو ہم اس array کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے لیکن پہلے تو input کا فیصلہ کریں تو یا array input کے طور پر لے لیں یا اسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ points کو کہہ ہی رہیں کہ points is going to be a pointer تو بس ہم pointer ہی لے لیتے ہیں اگلے سے pointer لے لیتے ہیں اور pointer استعمال کر لیں گے اپنے پاس یہ ہمارا ایک pointer points کا ہمارے پاس موجود ہے which is currently nothing لیکن ابھی کسی چیز کو point نہیں کر رہا صحیح میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے بھی points set کروانے ہیں وہ بنا لے بار جدھر بھی بنا دا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اور مجھے صرف اس کا address بجوا دے میں وہ address اپنے پاس save کر لوں گا بس ٹھیک مجھے یہ بھی بتا دے کہ کتنے points ہیں اور ساتھ مجھے یہ بھی بتا دے کہ وہ points کہاں پڑے ہوئے سمجھاری بات کی دوبارہ سنیں ہمیں چاہیے اس points کے لیے کوئی address ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی مجھے call کرے گا وہ جائے ram میں ram میں جا کے کسی جگہ پہ یہ points بہت سارے بنا لے ٹھیک ہے triangle کی class ہے کتے points بناے گا یہ 3 points بنا لے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا address ہے یہ مجھے بھیج دے ٹھیک ہے جب یہ address مجھے بھیج دے گا تو وہ میں یہاں پہ کسی variable میں save کروں گا let's say p میں ٹھیک ہے تو وہ مجھے بھیج رہا ہے ایک کس چیز کا address کسی ایک point کا ٹھیک ہے starting تو کسی ایک point کا ہوگا یہ وہ ایک ہی کہانی ہے جو کہ شروع سے ہم بین بجاتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس array ہوگا تو آپ کے پاس صرف اس کا starting address آتا ہے پورے array کا address بھی اگر آپ کہیں تو بات صحیح ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ کہیں کہ اس کا starting جو address کسی ایک اس کی جو initial data type ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو return کرے گا یہ آپ کو جو input بھیجوائے جائے گا that is going to be a point pointer جی جی تو یہ کہا کہ کہ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ وہ لفظ نہ استعمال کریں کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں تو ٹیکنیکلی وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑا گند ہے اس کو چھوڑے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک address بھیج دیا جائے گا وہ کرے گا کیا یہاں پہ بنائے گا ٹھیک ہے یہ چیز بنائے گا وہ یہ جب بنا لے گا تو آپ کو ایک address اس کا starting بھیج دے گا اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے اندر تین ہی points ہوگے کیونکہ اگر ٹرائنگل کی class کو کوئی چار points والی چیز بھیج رہا تو وہ بے وکوف ہے اس کی ذمیداری نہیں ہے یہاں تک بات صحیح ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس point P کے ساتھ کریں گے کیا اس point P کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ یہ address ہمیں مل گیا ہمارے پاس class کا جو ایک member موجود ہے جس کے اندر ہم نے address کو رکھنا ہے سمجھ جائی کہ نہیں کہ this points یہ points کیا چیز ہے pointer to a point ہے is equal to P یہ P کیا چیز ہے pointer to point اس کا address اس میں جا سکتا ہے P کا address P کے اندر جو value پڑھی بھی ہے وہ this کے points میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اس کی data type بھی وہی ہے جو کہ یہاں پہ اس کی data type ہے صحیح جی ٹھیک ہو کیا ایک بندے نے باہر کہیں پہ یہ پورے collection of points بنایا ہے ٹھیک اور ہمیں اس کا address بھیج دیا ہے ٹھیک ہے توجہ رکھیں گے اچھے ہیں ادھر ایک پھٹ آنے والے آگے اس نے memory میں کہیں پہ یہ چیز بنائی ہے مجھے اس کا starting address بھیج دیا ہے میں نے صرف address اپنے پاس رکھ لیا ہے اب میں اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اگر ہمیں نہیں پتا تو پھر یہ triangle کی class نہیں ہے کیوں کہ triangle ہے ہمیں پتا 3 نہیں ہوں ٹھیک اگر یہ rectangle ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ یہ 4 ہیں آگے کیا ہوتا ہے پینٹا کون ہوتا پینٹا کون ہوتا ہوتا ہمیں پتا ہوتا کہ 5 ٹھیک تو that's it that's all we need to do مسئلہ اگلے کا رہے گے کہ وہ یہ بنائے گا کہاں سے اس کے ساتھ بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جن steps سے یہ چیز بتا رہا ہوتا ہوں اس کو سمجھنے کے لئے اسی طریقے سے اس کو study کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں ابھی مجھے یہ بتاؤ یہ کدھر ہے تو پھر سب کچھ آپس میں مکس ہو جائے گا پھر نہیں سمجھے گی چیزوں کو abstract کرنے کی تھوڑی سی عادت بنائیں گے کہ یہ چیز بعد میں دیکھ لیں گے فیلال خیر ہے بس let's assume کے memory میں بن گئے اسی طریقے سے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا بہت ذہن میں ہوگا کہاں جی وغیرہ کس طرح بنتے ہیں لیکن فیلال مت سوچیں اس کے اوپر ٹھیک ہے سمجھا نہیں بات کی تو یہاں پہ یہ چیز کوئی بندہ بنا لے گا آپ کو address بھیج دے گا آپ address اپنے پاس رکھ لیں گے پھر آگے ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا وہ بھی اس function کا concern نہیں ہے ٹھیک ہے اس function کا concern صرف اتنا ہے کہ points کو set کرنا ہے points کی اوپر جو area compute کرنا ہے points کو output کرنا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کا headache نہیں ہے وہ جب ہمارے سر پہ آئے گا تب ہم کر لیں گے ٹھیک ہے جب deadline آئے گی تب assignment کر لیں گے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھا رہی جی set points ہو گیا ہو گیا جی کوئی confusion ہے تو پوچھیں ٹھیک ہے اگر کسی نے زیادہ بھیجے تو وہ بے وکوف ہے اگر کسی نے کم بھیجے تو ہم پھر بھی تین ہی consider کریں گے لیکن ابھی تو increment کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہے ابھی کرتے ہیں increment کی بات کرتے ہیں اچھا ایک اور فنکشن لکھتے ہیں یہاں پہ which is simply اچھا دو فنکشن اپر اوپر define a shape جی i assume کہ اوپر اصل میں جگہ ختم ہوگی declare کریں گے print shape print shape کا فنکشن کیا کرتا ہے simply c out کرے گا آپ کی سارے کے سارے points کو ٹھیک ہے ہم بنا نہیں سکتے لیکن ہم points کو output کر سکتے ہیں console پہ کتنے points ہیں ہمارے پاس کس نے کہا ہے assume کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ آپ کو یہاں پہ ابھی value لکھنی پڑے گی تو وہ value کہاں لکھوں یا میں 3 لکھوں گا یا میں کوئی variable لکھوں گا جس کے اندر 3 ہوگا وہ variable کون سا ہے num points ہے num points کو value 3 کس نے assume کر رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ loop لگا دیں چلیں let's assume ہم loop چلائیں گے int i is equal to i is less than or equal to i plus plus ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو pointer ہے pointer کدھر ہے پچھلی assignment کی ہے نا سب نے خود ہاں جی تو آپ کے پاس pointer جو ہے وہ point star temp اس کو نہیں الانا اس نے address رکھا ہوا ہے پتہ چلے اس کو plus plus کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہ بات سمجھائی ہے نا اس کو نہیں شیڑ خانی کرنی اس کے ساتھ temp is equal to نام ہے اس کا points temp is equal to points ٹھیک ہے اب temp پہ لائیں گے صحیح ہے تو یہاں پہ کیا کریں c out کر دیں star temp ڈاٹ ستے ہیں کوئی فنکشن ہے ہمارے پاس پوائنٹ پر اوٹ پوٹ کرنے کے لئے کیا ہے اور سے دیکھیں اس کو ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے کس نام کا فنکشن ہے ڈیکلیریشن دیکھ لیے ایرو سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہو کیا ٹھیک ہے دو غلطی ہیں کوڈ میں دونوں بتائیں مری کیا غلطی ہیں سر آپ کو تعلق ہے پرنٹ پوائنٹ پرنٹ کیا بھی کہاں کیا ایک منہ ایسی یہ جب exam میں میں کو وہ دیتا ہوں what will be the output of the following code تو ہر دفعہ exam میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور نکل رہا ہے جو سارے کے سارے paper میں error 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 کوڑ تو صحیح بھی دیکھوں گا تو وہ مسئلہ نہیں ہے اس کو دیکھیں ڈیکلیریشن دیکھئیے کیا ڈیکلیریشن ہے وائد ہے ادھر میں کیا کر رہا ہوں اس کو ہاں جی ادھر میں سی آؤٹ کو کدھر پکڑا رہا ہوں سمجھ پڑی ہے کہ نہیں وہ وائد ہے وہ خود سی آؤٹ کرے گا اوپر جا کے دیکھیں وہ سی آؤٹ خود کر رہا ہے صحیح جی یہاں پہ سی آؤٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اس کو call کریں output وہ خود کر دے گا سمجھ پڑی ہے ہاں جی وہ return اگر آپ کو کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ سی آؤٹ کو بجھواتے ہیں یہ بات ذرا سمجھیں یہاں پہ یہ جو حرکت میں نے بھی کی ہے نا وہ اس طرح سے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آئے کہ اگر آپ لوگوں نے پروگرامنگ کرنی ہے تو پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے فون بند کرنے پڑیں گے اس کے بغیر پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے ہیں سمجھ آری بات کی فون اگر بند نہیں کریں گے تو پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے ہیں جی میں نے یہی کہا ہے دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ پورے کا پورا structure بنانا ہوتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیچھے میں نے کیا چیز بنائی تھی declarations abstraction کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری declarations آپ کے پاس ذہن میں ہونی چاہیے اسی وجہ سے declarations کو الگ کیا جاتا ہے ورنہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ class کے اندر ہی body بھی define کر رہے ہیں تو that's fine syntax error نہیں ہے لیکن declarations الگ اس لئے کی جاتی ہیں تاکہ ساری declarations آپ کے ذہن میں ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا function کس قسم کی value return کر رہا ہے کس قسم کی inputs لے رہا ہے تاکہ آپ ان ساروں کو اپس میں compose کر سکیں اگر آپ کے mobile نے ایک وہاں سے tongue کی نا تو یہ سارے کا سارا کلا جو ہے گر جائے گا نیچے ٹھیک ہے سمجھا رہی بات کی یہ ذرا سمجھے اس بات کو بلکہ وہ اگر tongue نہیں بھی کرے گا تو تھوڑی در بعد آپ کو خیال آئے گا کہ کدھر ہے وہ ابھی تک وہ like نہیں آئی صحیح ہے جی سمجھا رہی بات کی یہ میں نے اس لئے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جب تھوڑا آپ کو تجربہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے دماغ میں ایک الگ سرے excel ہوتا ہے وہ اس کام کے لئے اور اس کام کے لئے الگ الگ سرے ہوتا ہے پھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال کرنے کی کوشش کریں گے تو خسے رہیں گے یہیں پہ anyway چلیں واپس آجیں یہاں پہ temp ہو گیا اور temp کو کیا کر دیں temp plus plus اور یہ کسا خطا صحیح ہے جی print shape ہو گیا صحیح ہے یہ غلطی اور بھی ہے سبھر کریں میں انٹیشن صحیح کر دیں دل پہلے کی آئندہ کبھی نہیں کرو گے جی نہیں start time کو plus plus کرنے کا مطلب ہے کہ time جس چیز کو point کر رہا ہے اس کو increment کرو ہم اس pointer کو آگے چلانا چاہے کی کہ جی غلطی دوسری کیا ہے جلدی بتائیں یہ loop کی تھی دبا چلے گا num points let's assume کہ 3 ہے جی اس کو ڈالا صحیح ہو گیا اچھا تو num points کی value کا اب دیکھیں ہمارے پاس num points کی value ہمیں پتہ ہے کہ 3 ہوگی definitely ہمیں پتہ ہے اور 3 سے change نہیں ہوگی صحیح ہے تو ایسی کون سی جگہ ہے ہمارے پاس class میں وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس قسم کی initialization ہم کر سکتے ہیں constructor صحیح ہے constructor ہے نا constructor اس وجہ سے ہے ہمارے پاس کہ constructor کے اندر جا کے ہم یہ values set کر سکے تو اوپر جا کے triangle کا constructor بنائیں گے اور اس کے اندر num points equal to 3 ایک دفع کر دیں گے well we're done تو constructor اس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے صحیح ہو کہ جی میں ابھی لکھ نہیں رہا ہوں وہ code میں ہے وہاں بھی جا کے دفع کر دیں گے یہاں تک بات صحیح ہو بی جی صحیح ہے ہمارے پاس print shape بھی آ گیا اب یہ جو ہم نے یہاں پہ p لگایا تھا p کو ہم نے points کے اندر set کیا تھا وہ بھی ہم نے استعمال کر لیا یہاں پہ صحیح ساکہ آپ نے مجھے یہ چیز بنا کے بھیجنی ہے points کی collection لفظ collection کا میں جانبوچ کے استعمال کروں points کی collection آپ نے بنا کے مجھے بھیجنی ہے صحیح ہے جی class ہماری تیار ہوگی نا ہم points بھی لے سکتے ہیں ہمیں number of points بھی پتا ہے ہم اس کو پر loop چلا کے ان کا output بھی کر سکتے ہیں get area بھی ہم نے کہہ دیا کہ کوئی ایک function ہوگا جس کے اندر کوئی formula ہوگا اس کے ذریعے سے ہم shape بھی نکال لیں گے جب ہمارے پاس points ہوں گے ہاں جی میں نے copy paste ہی ہے ہمیں دکھاتا ہوں کوئی formula صحیح ہے وہ maths کا formula ہے نا اس کے اندر آپ لوگ calculus وارے teacher جانے اور آپ جانے ٹھیک ہے کہ وہ کیسے نکالتے ہیں یہاں تک بات صحیح ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہم نے بنائی بھی ہے یہ باہر سے کسی بندے نے بنانی ہے ٹھیک ہے توجہ ادھر رکھیں ذرا میرے پاس ایک function ہے main کا main کے function کا بہت دفعہ بتایا ہے کچھ عرصے سے ہم main کے function میں کام کر بھی رہے لیکن آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ main کے اندر نہیں شروع ہو جاتے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کام کروانا ہے اس کے لئے ایک الگ function بنائیں اور اس کو call بجوائیں ٹھیک ہے جی تو یہ main کا function میں لکھ اوپر رہا ہوں لیکن یہ assume کہ یہ نیچے ہو گیا آپ پہ اوپر یا prototype ہوگا جو بھی چیز ہے یہاں سے میں ایک function کو call کروں گا let's say create triangle triangle اس کو میں صرف call کروں گا اور سارا کام اس function میں ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھا ہی بات کی یہاں پہ وہ function ہے جی یہ return کچھ بھی نہیں کرتا تو void ہو گیا صحیح جی یہاں تک ٹھیک ہے سوائے indentation کے صحیح ہے اب اس میں ہم کرنا چاہتے ہیں پہلا کام کیا کریں گے ہم بنائیں گے پہلے triangle let's say t صحیح ہے یا triangle star t کر کے t is equal to new triangle بھی کر سکتے ہیں دونوں چیزیں چلیں گی سمجھے ہی کہ نہیں وہ pointer بن جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس instance ڈائریکٹ بن گیا دونوں چلیں گی چیزیں یہاں تک بات صحیح ہے جی کہیں نکی نہیں آئی نا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ triangle star t ٹھیک ہے t is equal to new triangle ڈائنگل اس کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے بھر کے سکوٹ آجیں چلیں وہ دوسرا ہی کر لیے یہ صحیح ہے جی ایک نیا triangle نام کی ایک instance بن گیا اور اس کا ڈریس کہاں چلا گیا t کے اندر ٹھیک ہے جی سمجھا رہی کہ نہیں آجی ذرا جاگ جائیں اچھا دوسرا سیمیسٹر ہے تقریباً درمیان آگیا ہے صحیح ہے ہم ساری عمر ساری کچھ کہہ رہے ہیں ساری triangle star کام پہ اس کا کلا سینہ جی کون سی والا پہلا والا دوسرا والا ساری پہلے والا پہلے والا یہ اصل میں یہ تی اس کی جو ڈیٹر ڈیٹر وہ کنی لکھنے یہ کیوں لکھنے یہ پوائنٹر کو بتانا پڑتا نا کہ پوائنٹر کس قسم کی چیز کو پوائنٹ کرے گا وہ تو صحیح ہے لیکن یہ کیا ہوگے یہ اوپر یہ کیا بنائی ہے اچھا 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 فنکشن تو لگ ہے لیکن code وہی چل رہا اچھا 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 صحیح ہے یہ پروٹو ٹائپ بھی نہیں بنائی جی اسیوم کہ پروٹو ٹائپ بھی بنائی ہم ہو کریں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک یہاں تک صحیح ہو گیا جی اچھا اب دیکھیں میں نے کہنا ہے کہ T کو set points کرو ٹھیک ہے جی اور اس کو یہاں پہ میں نے بجوانا ہے points کی ایک collection صحیح ہے اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ اس کو ہم یہ بجوائیں گے وہ اس کا کام ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے وہ ہم ہیں اب ہمیں بنانا پڑے گا سمجھا رہی ہے collection بنانی ہے ہم نے points کی تو شکل دے کے ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک point P1 ایک point P2 ایک point P3 تین ہے نا triangle ہے تو ہمارے پاس تین points ہونے چاہیے تو پہلے ذرا اس طرح کرتے ہیں اس کو اٹھا دیں یہاں سے فیلال ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے پہلے تین points بنا لیتے ہیں point P1 P1 P2 P3 تین points بن گئے P1.x is equal to P1.y is equal to 0 یہ syntax پتہ ہے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو ابھی بتا دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ P1.x is equal to 0 P1.y is equal to 0 دونوں کو 0 ہی value دے دو ٹھیک ہے یہاں سے value در اور وہاں سے value در تو سارے کے سارے 0 ہو گئے ٹھیک ہے ذرا shortcut ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس طریقے سے P2.x is equal to P2.y is equal to 1 1 تو یہ ہو گیا 1,1 کا point ٹھیک P3.x is equal to P3.y is equal to 2 ٹھیک ہے 0011 اور 22 کے 3 points ہمارے پاس یہاں پہ بن گئے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس situation جو ہے although یہ accurate نہیں ہے لیکن یہ shape ہمارے پاس بن گئے ٹھیک ہے جی یہ ایک triangle ہمارے پاس بن گیا اب اس triangle کو points بن گئے تینوں یہ triangle نہیں ہے ابھی ہم نے triangle کو بجوانا ہے ٹھیک ہے تو بجوانے کے لئے کیا کریں گے یہ تو تین الگ الگ points ہیں ہم یہ تینوں الگ الگ اس کو نہیں بجوا سکتے اس کو چاہیے ایک collection تو ان تینوں کو ہمیں کسی ایک array میں بند کرنا پڑے گا صحیح ہے جی تمہج ہو یہاں رکھیں چاہیے یہ ایک مسئلہ ہے یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ نمبر بھی کٹتے ہیں اور بہت صحیح اس کی وجہ سے تو اس کا طریقہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں point کا ایک array بنا لیں point points اور یہاں پہ ہم کہہ دیں 3 ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں points 0 is equal to p1 points 1 is equal to p2 اور points 2 is equal to p3 صحیح ہے جی یہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو loop سے کر سکتے ہیں loop سے کر سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے وہ لیکن میں جوسی کو چیز بتانے چاہوں یہ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اب بن گیا ہمارے پاس اس کا address نکال گیا ہم اس کو بھیج سکتے ہیں اگر میں صرف points اب لکھوں گا صرف points تو یہ مجھے کیا دے گا یہ والہ starting address ٹھیک اور یہ starting address میں اب اس کو یہاں پہ بھیجوا سکتا ہوں وہ اس کو لے لے گا اور وہ اس کو استعمال کر لے گا یہ بات سمجھ آئیے جی ہم دیکھیں اس میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس چل رہا ہے ایک function create triangle کے نام سے کیا چل رہا ہے function create triangle کے نام سے ایک function چل رہا ہے جب function ختم ہوتا ہے تو اس کے local variables رہ جاتے ہیں کیا ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نا تو آپ نے ایک triangle کی class بنائی آپ نے اس کو کچھ data بجوایا وہ وہاں پہ جا کے اس نے اپنے پاس save کر لیا اب وہ اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہتا ہے یہاں سے آپ کا function ختم یہ data بھی ختم آپ نے یہ جو یہ جو چیز یہاں پہ declare کیا ہے this is a local variable local variable function کی body ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے جو بلکل شروع سے دیکھتے آئیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس کو local variable کے ذریعے سے سرے سے بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ نے بنایا تو کل کو جیسا ہی آپ کا function ختم ہوگا وہ triangle بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہم create triangle کہہ رہے ہیں نا کل کو ہم جا کے move triangle کریں گے main سے call کریں گے ہم triangle کی color change کریں گے بہت سارے کام کریں گے triangle کے ساتھ یہ function جیسا ہی ختم ہوگا ہمارا triangle ختم ہو جائے گا اگر ہم نے اس طریقے سے بنایا تو بات سمجھائیے تو this is wrong اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو ایک ایسی جگہ پہ بنائیں جو کہ local variables جگہ نہیں ہوتی وہ کونسی جگہ ہے کو یاد ہے کسی کو نہیں global نہیں global تو جہالت ہے کیا ٹھیک رہے ہیں لیکن global میں نہیں بنائیں گے پروٹوٹائیپ اور کنسٹرکٹر کے کیا ساتھ ہے جی تیز بولیں نہیں 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 وہ یاد ہے وہ جو ہم نے وہ بنایا تھا کہ پروسس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہاں جی تو ان میں سے کونسا ہوگا ہیپ پہ بنائیں کس ٹیک پہ بنائیں کدھر بنائیں کہاں بنانی آتی آپ وہ چیز ہیپ میں بنانی آتی ہیپ میں بنانا آتا ہے ہیپ میں کس کی ورڈ کے ذریع سے ہیپ میں چیز بنتی ہے تیز بولیں نا صحیح بولیں اگر جواب نہیں بھی آتا تو اس کا مطبب نہیں کہ کسے شروع کر دیں دیکھیں ادھر جب آپ نے یہ نیو لکھا تو now this thing goes on to the heap یہ اب local variable P تو local variable ہے لیکن جو آپ نیا array بنا رہے ہیں وہ گیا ہیپ میں تو کل کو P ختم ہو جائے گا لیکن وہ array اپنی جگہ پہ رہے گا بات سمجھے گی P ختم ہو جائے گا P ختم ہو جائے گا لیکن P is just a pointer ٹھیک ہے آپ کے پاس جو heap کی اوپر جو چیز بنی ہوئے وہ رہے گی جب تک آپ کا program ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو delete نہیں کریں گے وہ رہے گا P کے اندر اس کا address ڈال لیا ہے P اگر ختم ہو گیا نا اور اس کا address آپ کے پاس کئی اور نہیں ہے تو پھر یہ فالتو ہو جائے گا لیکن اس کا address ابھی ہم کئی اور رکھ لیں گے اپنے پاس بات سمجھے گئے دوبارہ سنیں اگر تو آپ نے local variable local array بنایا تو function ختم ہوتے ساتھ ہی وہ ختم ہو جائے گا ہم نے new کے ذریعے سی چیز بنائی heap پہ یہاں پہ ہم نے اس کا صرف address رکھا ہے تو جس variable میں یہاں پہ local variable میں address رکھا ہے جو کہ P ہے وہ ختم ہو جائے گا function ختم ہونے کے بعد agreed لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی اور اگر اس کا address آپ نے کئی اور اپنے پاس رکھ لیا تو then you can keep using it even after this function finishes ہاں لیکن وہ مسئلہ یہ کہ local جب variable ہوتا ہے تو local variable اپنے سارے بال بچے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری چیز local کی تو یہ ختم ہو جائے گی جیسے variable function ختم ہوگا وہ چیز اس کے local اس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ heap پہ بنا ہوا ہے تو heap کے اندر جو چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ پہلے بتایا تھا کہ جو چیز new سے بناتے ہیں وہ delete سے ختم ہوتی ہے اور کسی طریقے سے ختم نہیں ہوتی جب آپ delete کریں گے تو وہ ختم ہوگی بننا نہیں ختم ہوگی صحیح ہے جی خراب آپ کا کر رہے ہیں کہ تارا اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے نا پھر بتا لگے تھا جی خیل آپ لوگ انہیں یہاں سے نکرنے کے بعد دیکھنا بھی نہیں ہے اس کو اچھا دیکھیں ابھی دوبارہ کیا ہوا ہے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کہا تھا set points کو چاہیئے کہ آپ مجھے کوئی ایک address بھیجیں اس میں تو اپنے آپ کو فارغ کر کے گیا وہ آپ مجھے address بھیجیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آئے ہم نے پہلے کوشش کیا کہ ہم ایک سمپل سا ایک array بنا لیں اور array ہم اس کو پکڑا دیں ٹھیک لیکن اس سے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ چیز ختم ہو جاتی تھی فنکشن کے ختم ہونے کے بعد تو ہم نے پھر بنایا heap کے اوپر اور یہاں پہ ہمارے پاس address ہو گیا یہ address ابھی ہم set points کو بجوا دیں گے لیکن پہلے اس کے اندر آکے ہم یہاں پہ وہ چیزیں set کر لیں گے کہ P کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری set کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ کے پاس آ گیا P is equal to new point 3 تو اب آپ یہاں پہ P کے zero کو set کر سکتے ہیں P کے one کو set کر سکتے ہیں اور P کے two کو set کر سکتے ہیں ویسے ہی جیسے آپ normal array میں کر رہے تھے ٹھیک ہے جی وہ آپ set کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہ heap کیوں پر چونکہ ہے تو یہ ختم نہیں ہوگا صحیح ہو گیا اب ہمارا کسہ پورا ہو گیا ہم نے چیز بنا بھی نہیں points ہم نے اس کو address بھیج بھی دیا وہاں پہ اس نے address save بھی کر لیا اور وہ اس کے اوپر جو بھی loop وغیرہ لگانا ہے وہ بھی لگا سکتا ہے get area بھی وہ complete کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا بھی میں code بتاتا ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ سوال بھی ٹھیک ہے I understand کہ یہ چیز دوتین concepts اس کے اندر mix ہوئے میں ہیں ٹھیک ہے لیکن بس خیر ہے آپ لوگ بڑے ہو گئے برداشت کریں یہ ہمارے پاس class point ہے ٹھیک ہے اس کے اندر public چیزیں ہیں x & y print point ہمارے پاس یہ رہا function اس کا ٹھیک ہے shape کی ہمارے پاس class ہے اس کے اندر int num points ہے اور ایک points نامی point pointer ہے صحیح ہے صحیح بولا ہے points نامی point pointer ہے اچھا یہ اس کا constructor ہے جس کا زیادہ مارا فیلہ کوئی کام نہیں ہے ایک set points کا function ہے اور ایک get area کا function صحیح ہے اس کا constructor کچھ بھی نہیں کرتا simply کیا کرتا ہے کہ آپ کے points کو null کر دیتا ہے کم از کم initialization کرنی ہی ضروری ہے shape اور کچھ نہیں جانتا لیکن اتنا اس کو پتا ہے کہ میں ایک pointer بنایا تو pointer کو تو میں شرائز کر دوں نال کی اوپر یہاں تک بات صحیح ہوگی ٹھیک ہے اور num points اس نے فلا zero کر دیا ہے ویسی ابھی آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے ساتھ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ number of points کتنے ہیں اس طریقے سے get area کا function ہے تو اس کے اندر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے shape کا area makes zero sense تو ہم نے بس یہاں پر minus 1 بھیجوا دیا تاکہ بس minus 1 cannot be an area ٹھیک ہے تو ask a stupid question and get a stupid answer ٹھیک ہے اگر آپ shape کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنا area بتاؤ کہتا ہے minus 1 جاؤ پھر صحیح ہوگیا پھر اس کے بعد یہاں پہ ہے class triangle اور یہاں پہ وہ جو چیز میں نے آپ کو کہی تھی کہ ایک extra چیز بیچ میں آتی ہے تو وہ لکھا ہوا ہے public shape اس کو فیلال یہی تک رکھیں کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے اس کا essentially مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس shape کی ساری چیزیں آپ کو accessible ہیں for the time being جو میں نے آپ کو بات کی تھی نہیں کہ a triangle is a shape shape میں جو چیزیں ہیں تو وہ triangle میں بھی ہیں ٹھیک ہے اس public afil حال یہ مطلب رکھ رہے ہیں بعد میں جا کے ہم اس کو کفصیل سے دیکھیں گے اس کو afil حال دیکھیں کہ syntax اس طرح ہے class class کا نام colon public اور اس کے جو parent ہے اس کا نام ٹھیک ہے یہاں تک صحیح ہے بس یہ syntax سے اس کو برٹا لگا لکھا لکھا اب اس کے اندر ہمارے پاس کدھر ہے یہ ایک triangle کا constructor ہے ایک triangle کا set points ہے ایک show shape ہے اور ایک get area ہے تو get area چونکہ اوپر بھی define تا ہم یہاں پہ اس کو override کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بات بھی صحیح ہوگی کدھر ہے ٹھیک صحیح ہے کی نہیں ہے ایک طرف تو سارے لائیں اچھا یہ اس کا constructor ہے یہاں پہ آکے ہم نے num points ڈیوٹری کر دیا ٹھیک ہے یہ fixed ہمیں پاتھ ہے ہم نے constructor میں بس کر دیا set points اس کو آپ کو ہی ایک address بھی جبائیں گے اور points is equal to t ہو جائے گا صحیح اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات چونکہ یہاں پہ لکھی ہوئے تو دیکھ لیں کہ چاہے جو بھی shape ہو rectangle میں بھی یہی بات ہوگی آپ مجھے points کا address بھی جوا ہو میں اس کو points میں رکھ لوں گا pentagon میں بھی یہ ہوگا کیونکہ اس کا 3 کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا triangle سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ سارے کے سارے آپ کے children میں same ہوں ان کو parent میں لے جائیں دوبارہ سنیں set points کا function کی definition ایسی ہے جو کہ ہر child کے لئے ایسی ہی رہے گی یہ change نہیں ہونے لگی ٹھیک ہے rectangle کے لئے بھی ہم یہی کرتے ہیں آپ مجھے points کا starting address بھی جوا دو میں اس کو اپنے پاس save کر لوں گا 453 کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو الگ سے فیصلہ ہو رہا ہے num points کو الگ کئی اور فیصلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا function جو کہ سارے children میں ایک جیسا ہو وہ بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے parent میں لکھیں پھر تو یہ اب اسی چیز ہے جس کو وہاں لکھنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ آپ ایک دفعہ لکھ لیں کہ ساروں کو free میں مل جائے گی آپ کو جا کے rectangle colon colon set points دوبارہ نہیں لکھنا پڑے گا اگر آپ نے اس کو وہاں پہ رکھ لیا pentagon میں بھی نہیں لکھنا پڑے گا تو جو چیز common ہے وہ common والی جگہ پہ جو چیز specific ہے individual ہے وہ individual والی جگہ پہ یہ بہت کافی بعد میں جا کے پھر تفصیل سے آتی ہے لیکن اتنا basic principle ہے shape colon colon کر کے define کریں بس triangle کو مفت میں مل جائے گا نہ صرف triangle کو بلکہ اور جو جو لوگ سارے کے سارے inherit کریں گے shape سے ان ساروں کو بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ کر کے آپ multiple times اس کو use کر سکتے ہیں show shape show shape کا بھی وہی function ہے point star temp is equal to points اور اس کے اوپر ہم نے loop لگا کے ان ساروں کو output کر دیا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کتنی دفعہ loop چل رہا ہے num points ہر point کو output کر دو اور pointer کو آگے کر دو کیونکہ یہ خیال کرنا ہے points کو نہیں ہلانا points ہمارے پاس اپنی جگہ پہ رہے گا صحیح یہ اوپر تو آپ سے points آیا تھا اس سے آپ نے یہاں ہوتا this point جی اصل میں یہاں پہ points ہوتا ہے پھر یہ points ambiguous ہو جاتا پھر this points لکھنا پڑتا ابھی تو points نامی ایک ہی چیز ہے which is the field تو میں صرف points بھی لکھ سکتا ہوں کہ clear پتا چلے لیکن اتنا سمپل code ہے کہ it makes sense here ٹھیک ہے یہ سوال سمجھ آئے جی this کیوں نہیں لکھا کیونکہ points ambiguous نہیں ہیں اگر ambiguous ہوتا پھر مجھے this لکھ کہ اس کو clarify کرنا پڑتا okay show shape یہ ہے get area کا function ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے میں نے copy paste لگا ہے essentially میں نے کیا کیا ہے کہ x1 y1 یہ سارے لے لئے اور وہاں سے اٹھا لئے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے میں نے اس کو ڈال دی اس نے area مجھے نکال گیا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کیا کر رہا میں نے net سے کوئی کیا غلط بھی ہے تو fair یہ سمجھ آگیا get area نہیں code نہیں یہ بات سمجھ آگیا بس یہ اس کا طریقہ ہے اگر یہ rectangle ہوتا تو ذرا آسان ہو جاتا کہ آپ کے پاس length height وغیرہ فارمولہ ایسا ہی بنتا پیرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا okay اب یہ ہمارے پاس main سے call اور یہ create shape کے function کو call ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں نے create triangle shape کے function کو call ہو رہا ہے یہ میں نے ایک ایسی shape بنائی ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں فیلال یہاں پہ آجیں triangle t is equal to new triangle ٹھیک ہے triangle کی نئی instance میں نے بنا لیا یہ نیا instance بنایا اور اس کو میں نے t کے اندر ڈال کیا ٹھیک ہے جی t کیا چیز ہے t کی data type کیا ہے ڈال کیا چیز ہے t Hello بہت پورا بولے نا ٹرائنگل کا پوائنٹر ہے ٹرائنگل اس کی ٹائپ نہیں ہے ٹرائنگل ٹائپ ہوتی تو یہ انسٹنس ہوتا ابھی یہ کیا ایڈی انسٹنس نہیں ہے انسٹنس کے ساتھ دوسری کیا چیز ہوتی ہے ڈیو سے آپ کو ایک ایڈریس واپس ملتا ہے ایڈریس آپ نے اس پوائنٹر کے اندر ڈال دیا تو ایسی چیز جس کی ڈیٹا ٹائپ کلاس پوائنٹر ہو اس کو ریفرنس ویریابل ایڈیو سے نیا انسٹنس بنتا ہے اور اس کا ایڈریس آپ کو آپس ملتا ہے یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹس آف ٹائنگل نامی پوائنٹ پوائنٹر بنایا ہے اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو کہا کہ ہیپ کی اوپر جا کے یہ ایڈری مجھے بنا کے دوں ایڈری کہاں پہ بنانا ہے ہیپ کی اوپر ہیپ کا لفظ کہاں سے آیا میں کیوں بول رہا ہوں یہاں پہ نیو لے ہوں ٹھیک ہوگیا پھر پوائنٹس آف ٹائنگل 0 is equal to p1 p2 p3 صحیح ہوگیا ٹھیک ہے نا اور سمپلی جا کے میں نے سیٹ پوائنٹس کیا کر دیا یہاں تک جب بات ہوگی نا پھر تو اس کو سیٹ پوائنٹس کو بس بتانا ہے بھئی یہ رہا ایڈریس ٹھیک ہے وہ ایڈریس کیا ہے یہ جو ایڈریس مجھے دیا گیا تھا ایڈریس مجھے دیا گیا تھا بس اب میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سمجھا دی ہے نا کہ نہیں آنی ٹھیک ہے اس طرح ہی ہونا چاہتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو شو شیپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے شو شیپ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر get area بھی کرتا ہوں اس کو run کرتا ہوں پھر ایک بات اور گزاتا ہوں آم اوپس دکھیں دبارہ دکھیں و میں نے وال کے آپ کو ساتھ ساتھ بے گیا شیپ کو میں نے کال کیا میں سے ایکسی تیجوشن میں سے ساتھ ہوگی نا یا میں کیا ٹرینگل ٹیزی کو لیو ٹرینگل یہاں آپ اس نے اکھ پٹ کیا ہے ان شیہ پر صرف یہ را شیپ کا کنسٹرکٹر اس کے اندر یہ آؤٹوٹ ہے تو جب آپ کے پاس کسی بھی چائلڈ کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو because this child is a parent a triangle is a shape تو ٹرائنگل بنانے کے لیے شیپ بنے گی ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے شیپ کی کنسٹرکٹر کو آٹومیٹکلی کال کیا جائے گا تو شیپ نے جو اپنی کنسٹرکشن کرنی تھی وہ کرے گی اور پھر اس نے اپنی جو سپیسیفک کنسٹرکشن کرنی ہے وہ یہ کرے گا تو شیپ کا کنسٹرکٹر کیوں کال ہو رہا ہے because triangle is a shape یا triangle is a child of the class shape یا triangle inherits from shape ٹھیک ہے تینوں الفاظ اس نے معلوم سکتے ہیں صحیح ہو گیا تو شیپ کنسٹرکٹر کال کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ points is equal to null ہو گیا num points is equal to zero ہو گیا ٹھیک پھر آپ آئے triangle کے کنسٹرکٹر کے اندر تو triangle کے کنسٹرکٹر کدھر ہے اس نے آکے کہا in triangle کنسٹرکٹر تو وہ یہ output ہو گیا اور اس نے num points کی value کر دی 3 num points وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس instance کے اندر num points نامی چیز ایک ہی ہے shape کے کنسٹرکٹر نے اس کو zero کیا تھا triangle کے کنسٹرکٹر نے اس کو 3 کر دی ہے یہ بات سمجھے گئے اس instance کے اندر num points نامی چیز ایک ہی ہے points نامی چیز ایک ہی ہے اس کو پہلے ایک کنسٹرکٹر نے چینج کیا صحیح پھر یہاں پہ آگے ہم نے کون سا function call کیا یہ چیز ہم نے پوری set کی ٹھیک ہے یہ ہم نے بنا لیا یہ پورے کا پورا تھوڑا سا الگ concept ہے اس کو تھوڑی دری کے لئے سائٹ پر رکھیں پھر ہم نے set points کو call کیا تو points جا کے وہاں پہ address اس کا save ہو گیا پھر میں نے کہا show shape تو show shape میں جب ہم گئے یہ را triangle کنسٹرکٹر تو ہم لوگ نے ایک time کا pointer بنایا اور 3 points output کیے تو 0 0 10 10 اور 25 25 یہاں پہ output ہوگے جو کہ میں نے وہاں پہ points کی values دی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور فائنلی پھر یہاں پہ جا کے جب ہم لوگوں نے get area کا function call کیا t get area کو area of t colon اور اس نے جو 125 مجھے بھیجائے which I assume کہ صحیح جواب ہے وہ اس نے یہاں پہ return کر دیا ٹھیک ہے سمجھا کی بات کی تھوڑی بہتی آئی کی ٹھوڑی طرح سوال ہی بدہ نہیں ہو time لگے گئے میں دوبارہ ذرا بتاتا ہوں جو concept ہم نے آج دیکھا ہے that is the concept of inheritance inheritance کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ایک کسی جنرل umbrella کے اندر آ سکتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس person اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو person کی بہت ساری قسم میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے person کے اندر employee آتا ہے student آتا ہے اکثر student آجاتے ہیں اکثر employee بھی آجاتے ہیں employees کے آگے پھر different types ہیں teachers اور staff students کے اندر different types ہیں کون سے batch کے ٹھیک ہے یہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے regular student دوسرا کیا ہوتا ہے part time warning اس قسم کی مختلف چیزیں اس کے اندر وہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک hierarchy بن سکتے ہیں تو this is captured through inheritance inheritance کے ذریعے سے کیوں کرتے ہیں بھئی ساروں کو الگ الگ کیوں نہیں بنا لیتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی teacher میں بھی اور student میں بھی جو کہ person کے اندر پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں common ہوں گی تو بجائے اس کے کہ وہ ہم یہاں پہ بھی لکھیں اور یہاں پہ بھی لکھیں تو common کو ہم parent class میں دیکھ دیتے ہیں اور جو differences ہوتے ہیں ان کو ہم child classes کے اندر پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے child class کو آپ inherit کرتے ہیں parent class سے تو ساری کی ساری چیزیں parent class کی child class کے اندر آ جاتی ہیں پھر اس کے اندر آپ کچھ چیزوں کو override کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ let's say sign in کا طریقہ student کا کچھ اور ہے teacher کا کچھ اور ہے ٹھیک ہے sign in کے rules teacher کے کچھ اور ہے student کے کچھ اور ہے اس طریقے سے attendance کا system attendance sign in تو ہی کی چیز ہوگی اس طریقے سے آپ کے پاس warning کا طریقہ teacher کا کچھ اور ہے student کا کچھ اور ہے ٹھیک ہے باقی بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہوں گی let's say time spent in the university تو وہ دونوں کا ایک ہی طریقے سے commute ہو سکتا ہے sign in کی بنیاد کے اوپر تو بہت ساری چیزیں common ہوں گی اس طریقے سے employees میں بہت ساری چیزیں common ہوں گی کہ employee کے اگر دو قسمیں ہیں آپ کے پاس staff ہے اور faculty ہے تو ساروں کا tax calculate ایک ہی طریقے سے ہوگا ساروں کی let's say attendance calculate ایک ہی طریقے سے ہوگی time spent ایک ہی طریقے سے calculate ہوگا اور کیا ہوتا ہے scale سب کا ہوگا پیس سب کی ہوگی کم زیادہ ہوگی لیکن variable کا نام سب کا ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت ساری common چیز ہوگی تو inheritance ہم اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں general چیزیں ساری اوپر specific چیزیں الگ الگ ادھر اور اگر کسی general چیز کو بھی اگر change کرنا ہے تو override کر لیتے ہیں صحیح ہو کیا یہ essential concept ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے پھر جو case study ہم نے کیا ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے shape ہے shape abstract چیز ہوتی ہے تو ہم نے triangle بنایا triangle کے اندر number of points ہیں پھر آگے اس case study کو بحیث کی address اور pointer تو case study کے ساتھ related ہے تو ان دو چیزوں کو الگ الگ رکھیں گے اگر ان میں سے آپ inheritance والی چیز اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے تو کم از کم وہ سمجھ آگی اس کو الگ سے دیکھ سکتے اگر 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 ایرے وغیرہ بنایا سیٹ پوائنٹس بنایا تو سیٹ پوائنٹس کے اندر ہم نے address صرف اگلے بندے سے مانگا ہے وہ address لاتا کہاں سے ہے تو وہ لاتا اس طرح ایرے ختم ہو جاتا اگر ہم نے local بنایا ہوتا وہ آپ return اس لئے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ essentially یہ dynamic والا کام کام رہا ہوتا ہے لیکن وہ کر یہ ہوتا ہے ہی پہ بننا ہوتا اچھا ایک final چیز اس کے بعد رک رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اکثر کرتے رہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں int size is equal to 3 ٹھیک ہے اور ادھر 3 کی جگہ پہ آپ آکے لکھ سکتے ہیں size یہ سنگھر آرہا ہے ٹھیک یہ پہ آپ size لکھ سکتے ہیں this is fine کیوں 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 کہ یہ new کے ساتھ ہے سکتے size is equal to 3 اور یہ پہ آکے آپ لکھ سکتے ہیں کیوں کہ یہ new کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پہ آپ variable نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو بتا یا تھا کہ array کے اندر this must be a constant ٹھیک ہے تو ابھی تک بہت سارے لوگ یہ حرکت کرتے رہے ہیں کئی یا پرانی بیماری ہے یا یہ پہ 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 لیکن شروع میں آپ یہ سکتے ہیں ویریابل اوکی بکاوز آف ڈائنیمک الوکیشن میموری اس کو ڈائنیمک الی رن ٹائم کی اوپر الوکیٹ کی جاری ہے یہ آخری بات کا صرف اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نیو کے بغیر کوئی array بناتے ہیں تو وہ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اسے پیچھے new لگائیں گے جب new لگائیں گے تو پیر وہ پوائنٹر بیجے گا اس کو پوائنٹر میں ڈالیں گے پوائنٹ star p is equal to new int point وغیرہ وغیرہ constant b لکھ سکتے بہتب یہاں پہلے three لکھا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن ہوتا یہ جب آپ کہتے نا user سے input لگ کے کتنے size array بنانا ہے پھر اس طریقے سکتے تو یہاں لوگ جان اس پہ this is a horrible idea ٹھیک ہے ویسی اتنا time اس کے اوپر نہ وہ لگا رہا نہ رہا رہا this is a really bad idea اگر آپ وہاں پہ constant کی جنگہ پہ کوئی variable length ڈالتے بہت سارے کرتے ہوں بہت سارے آپ کو چھوڑیں گے لیکن جہالت ایک نمبر کی بعد میں تھوڑا پکے چلے ٹھیک سیکھو گئے کی کی سوال کو پوچھے کون سوال پوچھن دیکھو سوال